ہمارے پاس دو چوائسز تھی تو اس لیے کوشش یہ تھے کہ اس سچوائشن میں ہم کم سے کم ڈپینڈ کریں آئیم ایف پہ تو ہوا یہ کہ ہم اللہ کا شکر اچھی ہمیں ریسپونس ملا سعودی ریبیا سے بھی یو اے ای سے بھی چائنہ سے بھی اور ہم اب نگوسیشن میں ہیں ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہم نے پریلیبری ٹاکس ہوئی آئیم ایف سے اور پھر ابھی آگے مزید مہینے کے بعد پھر سے ٹاکس شروع ہوں لیکن آپ کے لئے میں صرف جو بات آج کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں جو میرا یہ سو دنوں کے اندر جو میرا تجربہ ہے گورنڈ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات برے ہیں اس وقت لیکن جس طرح کا انٹرسٹ دنیا میں ہے پاکستان کے اندر یہ میں باہر بیٹھے ہوئے مجھے بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا ہمارا پہلے تو یہ جو سیچویشن ہم نے نکلنا اس سے کیسے اس کے لئے ہم چار چیزیں کر رہے ہیں ڈالر کی شوٹے جانا تو اس کو ہم کور کرنے کے لئے چار چیزیں کر رہے ہیں ایک ہم ایکسپورٹرز کو پوری طرح مدد کر رہے ہیں ان کی ایکسپورٹ انڈسٹری کی تاکہ وہ کپیٹ کریں ہماری ایکسپورٹز پڑھیں تو رزاق دعوت کو میں اس لئے دعوت دید تاکہ یہ آپ کو جو بھی آپ نے مزید اس کے پر سوال پوچھنے ہیں انسینٹیوز پہ وہ پوچھ سکتے ہیں دوسری چیز یہ تھی کہ جب ہمارے اوورسیز پاکستانی کے رمیٹنسز آ رہے ہیں تقریباً بیس ارب ڈالر کے آتے ہیں ہمارے خیال میں کہ اگر ہم ان کو انسینٹیوائز کر دیں تو یہ دس ارب اور مزید رمیٹنسز آ سکتی ہیں وہ ہم نے پورا شروع کر دیا ان کے لئے پورا پلان بنا لیا ہے کہ ہم ان کو کیسے انسینٹیو دیں گے کہ یہ اپنا پیسہ حوالے ہنڈی کی جگہ ایک بینکنگ چینل سے بھیجیں تو اس کے لئے پورا ہمارا پلان بن گیا اور وہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے تھوڑی تھوڑی رمیٹنسز میں بڑھنی شروع ہو گئی ہے تیسری چیز تیسری چیز ہے انویسمنٹ اور انویسمنٹ ہی ہے جو کہ ایونچولی ملک کو اٹھاتی ہے اور میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ ابھی تو ہمارے سو دن ہوئے ہیں لیکن ما شاء اللہ جو اس وقت انٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر انویسمنٹ کا فورا انویسمنٹ کا وہ ہمیں نہیں اندازہ تھا جو میں باہر بیٹھے وہ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ اتنا پاکستان میں انٹرسٹ ہے اور جو میں نے گیدر کیا وہ تین وجہ ہے جس کی وجہ سے باہر کے لوگ پاکستان کی طرح دیکھ رہے ہیں انویسمنٹ کے لیے ایک یہ کہ پاکستان کی جو جیو سٹیٹیجک پوزیشن ہے وہ بہت زبرداست ہے بڑی مارکٹس ہیں جس وقت بھی حالات اچھے ہوتے ہیں وانستان کے ہندوستان کے چائنہ سے ویسے کنیکٹیوٹی ہے سی پیکس ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نمبر ون جیو سٹیٹیجک پوزیشن بہت اچھی ہے دوسری چیز یہ جو ہماری اور اب انفرمیشن سارا تو آپ کے موبائل فون پہ اویلیبل ہیں تو جو جو میں نے ان سے بات چیت کی وہ بڑے انٹریسٹڈ ہیں کہ پاکستان کی جو بارہ کروڑ پاکستانی ہیں وہ پینتیس سال کی عمر سے کم ہیں یہ دنیا اس کو اور طرح دیکھتی ہے کہ یہ بہت بڑا پوٹینشل ہے یہ اگر جس وقت بھی یہ ملک تھوڑا گووننس سسٹم ٹھیک ہو جائے تو یہ بہت بڑی مارکٹ ہے انجن آف کروٹ ہے لیبر ہے سب چیزیں دیکھتی ہے اور تیسری چیز وہ بھی کیونکہ ہماری اتنی زبر انٹی کرپشن کیمپین تھی لوگ انس کی طرف جاتے ہیں اور ادھر انویسٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ ہمارے ابھی تھوڑے سے نہیں ستائیس سال کے بعد ایگزون پاکستان میں انہوں نے انٹری کی ہے اور وہ جو ایکسپوریشن کر رہے ہیں جو ڈگنگ کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں اگلی جون تک پتا چل جائے گا کہ وہاں کتنی گیس ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گیس کا ریزرور ہے آف شور تو یہ جو اگر اگر خیر یہ چانس ہے کہ نہیں بھی نکلے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو انہوں نے اوپر سے دیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پچاس سال کا میسیف گیس ریزرورز ہیں تو وہ وہ ابھی سے سزوکی ساڑھے چار سو ملین کی انویسمنٹ لے کے آ رہی ہے کوپ پانچ سو ملین کی پیپسی آٹھ سو ملین کی اور جو جو ابھی کل ایک فونٹن ایک کمپنی ہے باہر سب سے زیادہ کارز دنیا میں بیج دی ہے تو انہوں نے نو سو ملین ڈالر کی فیصلہ کی ہے کہ پوری کار کی منیفیکچرنگ پرائیوٹ ان کی کولابریشن ہے پاکستانی کمپنی کے ساتھ وہ انویسٹ کرنے لگی ہے تو یہ یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے بھی ملیشیا گئے تھے ملیشیا میں بڑے انویسٹرز انٹرسٹڈ ہیں جس میں جس میں حلال میٹ مارکٹ جو دنیا کے اندر تقریباً دو ہزار ارب ڈالر کی اب بن گئی ہے حلال میٹ مارکٹ جس میں پاکستان کا بہت بڑا شیئر ہو سکتا ہے تو وہ میں جب وہ پرسوں تقریر کر رہا تھا تو لوگوں کو عجیب لوگوں نے سمجھا کہ میں کٹو کی بات کرنی شروع کر دی ہے لیکن وہ ہم ریلائز نہیں کرتے کہ ہم تھوڑی سی بھی چیزیں کر کے یہاں کتنا بڑا فرق پڑ سکتا ہے دو ہزار ارب ڈالر کی مارکٹ ہے حلال میٹ کی پاکستان کی اس کی کونٹرکیوشن ہی نہیں ہے تو ملیشیا میں مجھے وہاں کمپنیز حلال میٹ کی کمپنیز نے کہا کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں اور وہ یہاں سٹینڈرڈ اصل میں ہمارا پرابلم بھی ہے جو گوشت بھی ہے اس کی سٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی ایک پرابلم ہے کہ ہمارا گوشت لیتے نہیں ہیں لوگ تو وہ کمپنیز آنا چاہتی ہیں یہاں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑا پوٹینچل ہے تو ہم یہ جو کرتے ہیں کہ وہ جو بھینس کا بچھڑا اس کو جلدی مار دیتے ہیں اس لیے کہ وہ دودھ پیتی ہے بھینس کا ریلائز نہیں کرتے کہ وہ سال کے بعد پورا ایک آپ کے لیے رسورس آف انکم بن جاتا ہے اتنا بڑا گوشت اور صرف دس ہزار کی اگر ہم مدد کر دیں ایک کسان کی صرف دس ہزار رپے ہے تو وہ پورا کا پورا اس میں بھینس آ جاتی ہے میں یہ صرف آپ کے سامرے رکھ رہا ہوں کہ پوٹینچل بڑا ہے پاکستان میں اور انشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں گے کہ یہاں کس لیول کی کس لیول کی اس پلک میں انویسمنٹ آتی ہے اب جو آخری چیز جو چوتھی چیز ہے وہ ہے منی لانڈرنگ ہمارا جو منی لانڈرنگ سے نقصان ہے وہ اندازہ لگایا جاتا ہے یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے کہ سو ارب دس ارب ڈالر کی سلانہ منی لانڈرنگ ہے تو اگر ہم اس کے پر ہم نے کل آخری میٹنگ کی ہے اور اگلے ہفتے ہم پوری لیجسلیشن اس کو پر لے کے آ رہے ہیں زبردس کلیم ڈاؤن کرنے لگے ہیں منی لانڈرنگ کا کیونکہ وہ یہ رہے کہ وہ ریمٹنسز آتی ہیں بچارے ہمارے میند کش لوگ بھیجتے ہیں اور یہاں سے منی لانڈرنگوں کے پیسہ دس ارب ڈالر باہر چلا جاتا ہے تو یہ اگر چار چیزوں کے پر ہم زور لگا دیں میں سمجھتا ہوں کہ سال کے اندر اندر ہمارا یہ ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیفیسٹ بلکل کم کر سکتے ہیں میں نے یہ صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھیں اور آخر میں جو بات آپ میں یہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری گورنمنٹ کی اب فلوسفی بلکل بدل گئی ہے ہم ابھی ایک میں نے بڑی دکھ بڑی کہانی سنی ہمارے بڑے ٹیکسپیر ان سے جس طرح کبھی برطا ہوا ہے اور اس میں بدقسمتی سے ایف آئے کا کیس کروا دیا دیکھیں اب تک پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری بیروکرسی اور ہماری پولیٹیکل کلاس بھی جو لوگ پیسے بناتے ہیں بزنس کر کے اس سے کوئی ایک ایک قسم کی جلتے ہیں یا ایک کچھ اس کو اچھی طرح دیکھانے جاتا یہ بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان میں اور یہ ہوا تھا انیس سو ستر سے شروع ایک پوری کیمپین چلی بائیس فیملیز کے اوپر اور ایک پڑا شور مچا کے انہوں نے تنا ان دنوں میں تھی بھی کول وار تھی رائٹ اور لیفٹ کی سیاست تھی تو جو سارا سوشلس تنکنگ تھی اس ساری اس کے گنس چلے گی نیشنلائزیشن ہوئی ستر میں اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ پاکستان کتنی تیزی سے اوپر جا رہا تھا اور پھر وہ نیچے آگیا اگر اگر لوگ پیسہ بناتے ہیں تو ایک ملکوں کو انکاریج کرنا چاہیے کیونکہ انویسمنٹ سے جب پیسہ بنتا ہے تو تب ہی وہ لوگ اپنا پیسہ اور لگائے گا انویسٹ کرے گا اور کب ایک انویسٹر کو دیکھ کے دوسرے لوگ آئیں گے سامنے جب کوئی پیسہ بنائے گا تو دوسرے لوگ پیسہ بنانے آئیں گے تو جب آپ اس کے لئے رکاوٹیں پیدا کر دیں گے اور جب اس کی ایز آف ڈوئنگ بزنس اگر اس کے لئے مشکلات پیدا کر دیں گے تو انویسٹر نہیں آئے گا تو پاکستان کی تو یعنی اکیس کروڑ لوگ ہیں ہم آپ ذرا فورا انویسمنٹ دیکھ لیں پاکستان میں کتنی ہیں ہم ہر قسم کی رکاوٹ ہے انڈسٹلائزیشن کی طرف مینیفیکشن کی طرف اور سمگلنگ ایک وجہ ہے سمگلنگ کی وجہ سے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے جدر فیکٹریاں بلی ہوئی تھی وہاں ریل اسٹیٹ بن رہی ہے تو ہم یہ پوری ایک سوچ بدل رہے ہیں ہم نے پورا انسینٹیفائز کرنا ہے لوگوں کو انویسٹ کرنے کے لئے بزنس کو موقع دینا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پورا اب ہم ایک آفیس بنا رہے ہیں جو ہر قسم کی آپ کی رکاوٹیں دور کرے گا اور جو مجھے افسوس ہے کہ جو آج میں نے بھی چیز سنی ہے کہ جس طرح کا ایک پاکستان کے ہائرس ٹیکسپیئر سے جو برتا ہوا ہے انشاءاللہ یہ اب ہم پرائم منسٹر کے آفیس سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ لوگوں کے لئے آسانی ہو بزنس کرنے کے لئے طرح کا ایک آسانی کی چاہتھی رہا چاہتش می olds ٹیک موقع ہے ٹیکی موقع ہے ٹhausی